اسلام علیکم لاسٹ کچھ اپیسوڈ میں ہم نے انٹرپنورشپ کی بات کی پاکستان کے اندر میسیو اپرچونٹیز ہیں جیسے کہ ہم آلڈی ڈسکس کر سکے لیکن اس کے علاوہ ہمیں کچھ چیلنجز ہیں ایز پاکستان پاکستانی سوسائٹی میں جیسے کہ فوڈ ہے ہنگر ہے اور اس کے علاوہ پاورٹی ہے یونی سیف کی میں لیٹس رپورٹ پڑھ رہا تھا جس میں بتایا گیا کہ ایٹھ آوٹ آف ٹین چلڈرن آئیدر دو نات ایٹ پرپرلی یا ان کے پاس رائٹ کونٹیٹی آف فوڈ نہیں ہے ان میں سے فورٹی پرسنٹ بچے ایسے ہیں جن کے پاس وٹیمنٹ ڈی یا زنگ کی کمی ہے اور سکسٹی تھری پرسنٹ بچے ایسے ہیں جو خون کی کمی کا شکار ہے اس کے علاوہ اگر ہم بڑوں کی بات کریں تو پاکستان کے اندر ہنگر ایک بہت بڑا جو ہے میسیب قسم کا پرابلم ہے اور چیلنجز ہے ہماری سوسائٹی کے لیے تو بہت ساری ارگنیزیشنز اس کو ڈریس کر لیے ہیں ہمارے ساتھ مجود ہے اللہ والے ٹرسٹ کے شاہد لہن سب یہ اسی ہی ہی ہوئے ہیں اللہ والے ٹرسٹ والوں نے ان کا دسترخان ہے انہوں نے لاسٹ یئر ایٹھ ہنڈر تھاؤزن آٹھ لاکھ میل جو ہے وہ ڈسٹیبیوٹ کیے ہیں یا سرب کیے ہیں راشن انہوں نے ڈسٹیبیوٹ کیا ہے نیدی اور ڈیزرویم پیپل پر ان کے گھروں میں جا کے اس کے علاوہ ان کا سکول میل کا پروگرم ہے جو بہت زیادہ انویٹیو ہے جو پرسنلی میں نے بہت زیادہ لائک کیا اور میں اس کے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں تو ویلکم شاہد صاحب بہت شکریہ شاہد صاحب ہمیں یہ بتائیے گا آپ کو یہ آئیڈیا کیسے آیا اللہ والے ٹرسٹ کو انیشیئیٹ کرنے کا ہمارے لئے ٹائم نکالا اور آج ہمیں اپنی بات کہنے کا موقع دیا اللہ والے ٹرسٹ میں آپ سے سٹوری شیئر کرتا ہوں میں ذاتی طور پر صرف اللہ سے کام مانگتا تھا میں کہہتا تھا کہ اللہ کوئی ایسا کام دے دے جس میں سے ہم جیسے گناہگاروں کو بھی کوئی راستہ نکلے کیونکہ زیادہ تر سوسائیٹی اس طرح سے پریکٹسنگ نہیں ہے جس طرح سے ہو گیا تو جو نورمل آدمی اس کے لئے ایک ہی چیز بچتی تھی کہ وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں کوئی ایسا کام کر دے جس سے کہ اس کی عبادت کا گلٹ اس کا ختم ہو جائے جو پرسنلی میرا فرمان اور آخرت کے لئے بھی آپ کچھ ساب ظاہر ہے وہ اس ہی کے آخرتی کے لئے ہے یہ سارا کچھ لیکن ہوا یہ کہ پہلے میرے جو خالہ خالو ہے وہ باہر سے آئے اور وہ مجھے آکے کہنے لگے کہ یہاں پر پاکستان میں لوگ کیا کھا رہے ہیں وہ جب ریٹائر ہو کر وہاں سے واپس ہے سعودیہ سے تو انہیں پاکستان بہت مہنگا لگا اور وہ ہر وقت مجھے کہنے لگیں کہ جی میری خالہ جو ہے کہ جی کچھ کرو کوئی شاپ لو جس میں ہم سالن فری دے دیں روٹی فری دے دیں اور یہ بہت تکلیف تھے ہیں کہ لوگ بڑی مشکل میں ہیں پاکستان میں تو میں سنتا رہا لیکن اگر آپ سچی بات بتاؤ تو مجھے کلک نہیں کیا کہ جو میں مانگ رہا ہوں اللہ سے وہ شاید یہی راستہ ہے پھر یہ ہوا کہ میرے دوست آیا ہے محمد علی انہوں نے مجھے ایک دن کہا کہ یار کھانا کھلانے کو بڑا دل کرتا ہے لیکن بجٹ نہیں ہے اچھا پھر میرے ذہن میں تھوڑا سا کھٹتا کہ بڑے دنوں سے ہمارے گھر میں یہ بات چل رہی ہے لیکن یہ میرے دوست کے موز سے آئی تو اس میں میں تھوڑا سا کانشوس ہوا تو پہلے آپ کیوں انٹرسٹ نہیں تھے فرزمپل آپ بزنس من ہے تو بزنس سے ٹائم نکالنا مشکل ہے یا اور کوئی ڈیزن تھی جس کی ویسے آپ جب خالو نے آپ کو کہا تو دیکھیں ہر آدمی کا انٹرسٹ ہوتا ہے میں کھانے کا اس طرح شوکین نہیں ہوں میں کشمیری ہوں میں لون ہوں لیکن میں اس طرح سے کھانے کا شوکین بھی نہیں ہوں اور ہمارے گھر میں کوئی ایسی بہنے وہنے نیتی دوستیار آتے تھے اور ہم سپورٹسمن تھے تو وہ کوئی میں کوئی اس طرح کا جس طرح آپ کہتے ہیں جو یہاں کی میز بانی ہوتی ہے سپیشل کے لوگ کو کھانے کے لئے میں ویسا بھی نہیں تھا تو میرے ذہن میں کھلک ہی نہیں کیا کیونکہ میں سمید تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کو ایسا کامناعیت کرے گا جو میرے سے میرے طبیعت سے میچ کر رہے ہیں جو سچی بات ہے تو میرے اس وقت اس لئے کھلک نہیں کیا کہ میں خود کھانے کا شوقین نہیں تھا تو میرا شاید اس ویسے دھیان نہیں گیا لیکن یہ میں سچ بول رہا ہوں تو کیونکہ ہے یہی سچ تو میں اسے چھپا نہیں سکتا تو جب اس نے کہا تو میں گھر گیا تو مجھے رات کو فون آیا ایک ہمارے دوست ہیں وہ کینٹکی امریکہ میں ہوتے ہیں ڈاکٹر جانزیب اس کا مجھے فون ہے اور اس نے مجھے کہا کہ شاید بھائی یہ کام ہے اور میں سوچتا رہا اور آپ میرے ذہن میں آئے تب نے کھٹکا تھوڑا سا تو وہ ہوا یہ کہ وہ بتا رہے دس سال بعد مجھے کال کر رہا تھا اور اس نے میں نے کہا کام بتاؤ تو اس نے کہا کھانا کھلانا ہے تو میں نے کہا یار یہ تو کوئی یہ کوئی رولہ ہو گیا تو ہوا یہ کہ پھر میں نے اس دو سے کہا کہ یار ٹھیک ہے اور سے میں نے پوچھا کتنا اس نے کہا ایک ہزار ڈالر دیں گے اور وہ ایک ہزار ڈالر اسی ہزار بنتا تھا دو ہزار دس میں تو میں نے کہا بھی تمہاری کال لگی گیا ہے باہر اور میں ٹرانسیٹ ایک سینج ہوں اور میرے تھرو کال آئی گیا پیسے آ جاتے تھے میری کمپنی میں میں آگے سے کہتا تھا دے دو دو سال تک ایسی چلتا رہا سلسلہ دو ہزار دس میں آپ نے بیسیگری ان کے کال کے بعد آپ نے ایکشن لیا جو بیسیگری سٹپ لیا تو آپ نے کہاں سے سٹار لیا اور کتنے بندے تھے جن کو آپ نے سرب کیا اچھا وہ ہوا یہ کہ ان دنوں رمضان تھے اور پہلی نیشل بات چیت یہ ہو بھی کہ ہم رمضان میں روزیں کھلوانا چاہتے تو ہوا یہ کہ ہم نے ایک بینر لگایا افطار سبیل اللہ کا اور ایک پلازا بننا تھا اس کا بیسمنٹ بنایا تھا تو اس کی چھت کے اوپر ہم نے دسترخان لگایا اور پاس کی مسجد کے بچے بلائے کہ اگر کوئی نہیں آیا تو کم از کم یہ مزدور وغیرہ کوئی جب تک پتہ چلے گا تو پہلے دن کو چالی سے ایک لوگ آئے اور باقی کھانا ہم نے پھر پانٹ دیا تو this is how we started جب وہ ختم ہوا رمضان جب ختم ہوا تو افطار وغیرہ ختم ہوا تو اس نے کہا کہ اسے continue کرتے ہیں میں نے کہا continue کرتے ہیں تو سال دو سال پھر دال روٹی ٹائپ چیز چلتی رہی یہ اب لنچ پروائیڈ کرتے تھے ہاں جی لنچ پروائیڈ کرتے دیلی دیلی وہ سال دو سال ویسے چلتا رہا پھر اس نے ایک دن فون کیا کہ آپ کو دسکریج کرتے ہیں لوگ اور پھر وہ کہتے ہیں آپ پیسے بھیجو گے تو امریکہ سے پروبلم ہوگی اس کے فون ہے مجھے کہ جی شاید شاید بھائی ہو سکتا ہے میں پیسے دسکونٹیو کر دوں اچھا اس سے پہلے ہی ہوتا تھا کہ پیسے ادھر سے آتے تھے اور جو کم پڑ جاتے تھے وہ ہماری طرح سے چلے جاتے تھے تو اس پہ کوئی اتنا فوکس نہیں تھا اور میں اس میں اکثر کہتا ہوں کہ اسی لئے میں اس کام کی بالکل کوئی کلیم نہیں کرتا ہے کہ یہ میرا کوئی برین چائلڈ ہے اور یہ ہے ہاں میں نے اس کے بات سیکھا بہت اسے اور میں نے سیکھنا کب شروع کیا وہ بتا رہا ہوں تو دو سال بعد جب اس نے کہا کہ جی شاید میں پیسے نہ بھائی سکوں تو ایک دم تھوٹ آئی کہ یہ بند ہو جائے گا تو تب سے ہم سیریس ہوئے تو اس ہفتے میں میرے پاس کوئی اچانک کال زانا شروع ہوئی اور کوئی تیتیس لاکھ اکٹھا ہو گیا اچھا آپ نے اپیل کی نہ کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کچھ نہیں لوگوں کی طب سے ڈکتے ہیں نہیں آئی اور وہ مجھے ایسے کال زانا شروع ہوئی کہ میں پریشان ہو گیا اور سچی بات بتاؤ تو میں رویا بات میری کسٹمر ہے انہوں نے مجھے کال کی اور انہوں نے مجھے کہا ہمیں کام کرنا چاہتے تھے اور وہ ہوں نہیں پایا اور یہ بڑی لمبی بات کرتے وہ کال تب تھی جب میں نے کہا کہ نہیں یہ کچھ اور چیز ہے تو جب انہوں نے ان کی بات اور انہوں نے مجھے کہا کہ کیونکہ ہم ایک آئی ہاؤسپیل چلاتے تھے اور وہ بھی اپثومالوجی کے بزنس سے ہیں الیکٹرومیڈکل کے تو مجھے ہوگا کہ اس سے ریلیٹڈ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہوں کو ہسپیٹل بنایا ہوگا وہ نہیں چلنا یا ان کا آئیڈیا تھا وہ نہیں چلا پا انہوں نے کہا آپ سے کالابریٹ کرتے ہیں یا آپ کال کے دران میں خود سے سوچ رہا تھا تو انہوں نے ان سے کہا کہ یار بھائی آپ کیا وہ فسی بھائیاں ہمارے تو میں نے ان سے کہا فسی بھائی کیا اب وہ کام نہیں ابھی تک آپ نے بتایا تو انہوں نے کہا یار وہ ہم کھانا کھلانا چاہتے ہیں اور میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا تو جب تہتیس لاکھ مجھے کٹھا ہوا ہفتے میں تو تب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کھانا بند نہیں ہونا تو پھر میں نے اپنے دوست کو فارم کیا میں نے کہا یہاں پر کوئی ایک آسا کم از کم کھاتا ہے جس کا کھانا نہیں بند ہونا تو اس کو تو می بھی ایک ہو یا بہت سارے میں نے آپ سے کہا منم ایک آرہیں ٹھیک ہے تو میں نے سے کہا یہاں کوئی ایسے بندے کھانا کھا رہے ہیں یا منم ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے اور یہ کھانا نہیں بند ہونا اس سے پچھلے سال کا ہمارا بجٹ جو تھا وہ تیرہ لاکھ دس ہزار تھا ٹوٹل اور آپ کو مجھے 33 لاکھ کے کٹھاؤ گا میں کہہ رہا ہے پانچ سے ساتھ دن میکسمنم جب وہ سوچ رہا تھا میرا دوست کیونکہ وہ پہلے اویس ٹی ہوا تھا اور اس کی جاپ واپس لگے تو ہر چیز جو تھی وہ لگتا تھا تیرہ ڈاؤن ہو گئی ہے پروجیکٹ جو ہے وہ بس ختم ہو رہا ہے وہ اس طرح کی سیچویشن تھی دوکان کے اس نے نوٹس دے دیا جہاں پر ہم کھانا رکھتے تھے اور سرف کرتے تھے وہ اس طرح کی سیچویشن تھی اور وہ بھی واپس آگیا سارا کچھ سارا کچھ نہیں وہ تو جاب پہ چلے گے واپس لیکن یہ ہے کہ ہم کانفیڈنٹ ہو گئے تو اس سے پھر یہ ہوا کہ ہم نے پھر اس کو سچی بات بتاؤ تو تو دو سال بعد پھر ہم نے اس کو سیریس لینا شروع کیا پھر ہم اس کے منو سیٹ کرنا شروع کیے پھر ہم نے سٹینلیس ٹیل کا انفرسٹرکچر شفٹ کیا پھر ہم اس کے ورک فلوز بنائے پھر ہم نے کھانا جو تھا اس کو اوٹسورس کیا ایک میریش ہال کو اور پھر اس طرح سے وہ کانٹنی ہوا سفر اسے پھلے آپ خود کوکیں کر رہے ہیں پہلے ایک کک رکھا ہوا تھا وہ دال روٹی والا کک تھا تو پھر اس کے بعد ہم نے جب منوز چینج کیے اور اس کو اپگریڈ کیے منوز کیونکہ آپ کے پاس جو بھی کوئی لیبر لگی ہوتی ہے چاہے وہ گارڈ ہیں چاہے وہ صفائی والے ہیں چاہے وہ ریڑی والے ہیں تو وہ روز وہاں سے کھانا کاتے تھے تو آپ روز کو تو سے نہیں کھلا سکتے اس کی نیوٹریشنل ڈائیٹ اس کی نیٹس پوری نہیں ہوتی تو پھر ہم نے اس کے حساب سے پھر اس کا منوز میں نے آپ کو بتایا کہ دو سال لگے ہم نے سے پڑے سمجھدار لوگوں کو سمجھنے کے لیے کہ یہ کام جو ہے یہ رکھنا نہیں ہے اور میں اس میں بڑی ناہلی آن سکرین شیئر کر رہا ہوں کہ میں واقعی ہی اتنا اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کیا کہیں گے بس چھوڑی دوس یہ حدیث مجھے یاد آرہی ہے اس کا مفہوم بسکلی کچھ اس طرح ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے بندوں کے کامے بھی لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کامے بھی لگ جاتا ہے جب آپ کو لگا کہ بندوں نے لگا ہے تو within food years جب آپ کو 33 lakh چھوڑا ہے وہ بسکلی ایک کاموڑیٹ ہو گیا without any تو سر آپ نے کمپنی پھر ریجیسٹر کروایا ہے اس کو کیسے کیا اس کے پاس کیا ہے جیسے کام ہم کھلا رہے تھے اس نے کچھ تنگ کرنا شروع کیا تو ساتھ ایک شوق بکری تھی ہم بے نام کھلاتے تھے ہم تو فیس بلیاں لکھے کھلا دیتے تھے اور اکثر لوگ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ پیچھے کون کھلا رہے ہیں دوست کچھ بہت قریبی دوست ہیں اور رستہ دار بھی وہ ملے وے تھے تو جب ہم نے شعب خریدنی تھی تو انہوں نے نے کہا کہ کس کے نام سے شعب خریدنی ہے اب سارے سوچی پڑ گئے کہ بھی کس نام سے خریدے تو ان دنوں یہ ہوا ہے یوں کہ کسی نے کہا یہ ریاض ملک کا دسترخان ہے یہ فلان کا دسترخان ہے تو میں انہوں نے کہا ہمارا دسترخان کس کا ہے ہمارا تو اللہ کا دسترخان ہے تو ہم نے کہا اللہ والا دسترخان کر دیتے ہیں اس کا نام تو پھر لیکن وہ دوست تھے تو انہوں نے کہا اللہ والا فیملی کا بھی ایک نام ہے تو آپ اللہ والے کر دیتے ہیں تو دوست تھے سارے تو ہم نے پھر اس کا نام اللہ والے کر دیتے ہیں پھر اللہ والے ٹرسٹ کے نام سے ہم نے وہ صرف اس لیے ریجسٹر کروایا کیونکہ ہم نے جو شعب لینی تھی جہاں سے ہم نے سرف کرنا تھا اس شاپ کے اس پر پیشی کا نام لکھنا تھا تو اس میں ایک دوست نے ہمیں سجیسٹ کیا تھا اس طرح سے ہمیں ترسٹ بنانا پڑا سر بہت مزہ آ رہا ہے لون صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان کی بڑی زیادہ انسپائرنگ سٹوری ہے بہت زیادہ کام انہوں نے کیا ہے اللہ والے ترسٹ کے طے ہم ان کی باقی سٹوری سنیں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے اس کو پرپس کے ساتھ بھی ڈیفائن کیا ہوئے بہت سارے جو دوسرے لوگ کام کر رہے ہیں چیارٹی کا وہ تو صرف اللہ کے لئے کر رہے ہیں آپ نے اس کو پرپس کے ساتھ بھی کیا تو سب سے پہلے ہمیں فوڈ انسیکیورٹی کے بارے میں بتائیں ہنگر کے بارے میں بتائیں اور اس کو کیسے ریلیٹ کرتے ہیں سوال جو ہے اس کے پھر دو پورشن ہو گئے تو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ہم نے پہلے کام کیا ہے پہلے کام کیا ہے پھر سمجھ میں آئی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے ہمیں کام اناک کیا گیا ہنگر یہ جو بھی میں آپ سے بات کروں گا یہ میں نے پڑی ہے میں نے آپ سے کہا فوڈ was never been my thing تو جو ہنگر ہے یہ وہ جو آپ کے میدے میں درد ہوتی ہے کھانا جب آپ کو بھوک لے کے اور کھانا نہ ملے آپ کو اور جو انیزی نیس کی فیلنگ ہے اس کو بھوک بولتے ہیں اور جب آپ کو بھوک لگی ہو اور آپ کو بالکل یہ آثرا نہ ہو کہ مجھے کھانا ملے گا اور اگر ملے گا تو کہاں سے ملے گا ٹھیک ہے تو اسے فوڈ انسیکیورٹی بولتے ہیں بہت سارے لوگ جیسے بلیبرز ہیں ان کے گھروں میں جب آپ کو سوٹے ہیں تو انہیں پتا ہے کہ مجھے کھانا نہیں ملے گا تو دیار فوڈ انسیکیورٹی تو آج کل پاورٹی جو ہے اس کو ویسٹ میں ڈیفینڈ کیا جاتا ہے ان ٹرمز آف فوڈ انسیکیورٹی کہ کتنے لوگوں کو یہ یقین نہیں ہے کہ مجھے اگلا کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا اس دفعہ کی جو دوہزار انیس کی ریپورٹ ہے یو ایس ایڈ کی وہ ویب پہ پڑی بھی ہے بچے گوگل کر سکتے ہیں اس کے اوپر ان لکھا ہے کہ جی ساٹھ پرشنٹ لوگ پاکستان میں فوڈ انسیکی ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اپس ایس ایڈ کی نمبر ایس ایڈ کی نمبر اچھا یہ میں دوہزار انیس اس لئے کوٹ کیا کہ پیچھے جائیں گے تو نمبرز میں فرق کرنا شروع ہو جائے گا ٹھیک تو یہ تو آپ کے پہلے سوال کا جواب ہو گیا کہ جی ڈیفائن ہنگر ہے فوڈ انسیکیورٹی اب وہ جو ساٹھ پرشنٹ وہ ہے بھوکے وہ ہر فارم میں ہیں میں سال کے طور پر میں اب اس کی فیتھ اور اس طرف آرہا ہوں دیکھیں آپ پچھلے اٹھا کے دیکھنے اخبار سالوں کے تو آپ کو تجلے گئے گریکشاہ ڈرائیور نے خودکوشی کر لی ایک فلاہ نے خودکوشی کر لی وہ کیوں خودکوشی کرتے ہیں اس بجے سے کہ وہ اپنے جو کمارے ہیں اس میں سے ان کا کھانا پینا نہیں چل رہا تو جب کسی روڈ سائٹ پر کچھ دسترخان لگا ہوتا ہے تو آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ان میں سے کون آتنی ہے جو اپنی بھوک کی وجہ سے اس ٹیج پہ آگیا ہے جہاں وہ خودکوشی کر سکتا ہے تو اگر کوئی بھی روڈ سائٹ پر دسترخان لگے میں لنگر لگے میں آیا ہے تو ایسے آدمی آئیں گے اور کھانا کھا کے چلے جائیں گے تو آپ کی وسینیٹی میں جو بھی آپ ایریا کور کرتے ہیں اس میں سے حصولی طور پر خودکوشی نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اچھا تو جو آپ کے لیبررز ہیں اس کے علاوہ جیسے مثال کے طور پر ابھی پاکستان میں جو گارڈ ہیں آپ ذرا میرے کہنے پر چیک کیجئے گا ان کی پیز ہے پندرہ ہزار سے اٹھارہ ہزار آپ مجھے بتائیے کہ پندرہ سے اٹھارہ ہزار پر میں آپ مجھے بجٹ بنا کے دکھائیں اگر ان کی بچے گاؤں میں بھی ہیں اور وہ یہاں بھی رہتے ہیں تو آپ مجھے ان کا بجٹ بنا کے دکھائیں پھر جتنے بھی دلی کھانا بھی کھانا ہے سافظاہر ہے کھانا کھانا اچھا ہم جو ان پر پیسے لگاتے ہیں کھانے کی فارم میں وہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے اکٹومیکلی ان کے پیسے زیادہ بچتے ہیں فرض کرے ہم بلک میں پکا کے اور ان کو کھلاتے ہیں لیکن جب وہ ہوتل سے کھاتے ہیں تو انہیں مہنگا پڑتا ہے تو اگر ہم انہیں فرض کرے دو ہزار کا کھانا کھلاتے ہیں تو ان کے چار ہزار بچتے ہیں اور وہ جو پیسے ہیں وہ ان کے بچوں کی تعلیم پہ صحت پر اور گھر پہ کسی طرح کی بھی خرچوں میں وہ شامل ہو جاتی ہیں تو ایک تو ہو گیا یہ دسترخان پروجیکٹ اور یہ ہے فیتھ بیسٹ یہ تو میں اس کی پریکٹیکلیٹی بتایا ہے جو ہم نے سیکھی ادر ویس تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بھوکے کو کھانا کھلاؤ بھوکا انسان ہو سکتا ہے بھوکا چرن پرند ہو سکتا ہے بھوکا جانور ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو سکتا ہے غیر مسلمان ہو سکتا ہے تو بھوکے کو کھانا کھلانا ہے وہ ایک واقعہ ہے کہ وہ کسی بندے کو کہا گیا کہ جیتنوں کو کھانا کلا ہو پریشان تھا تو کسی نے کہا تم پریشان کیوں انسان نے کہا دو سو بندے کو کھانا کلا ہو تو اس نے کہا مٹھی اٹھا اور یہ چھوٹیوں کو ڈال دیں ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ بھوکا جو ہے وہ تو ہر فارم میں ہے بھوکا جتنے بھی آپ کے کیڑے ہیں وہ باہر آ جاتا ہے میری والدہ جو تھی وہ نے دال ڈال ڈالا کرتی تھی کہ جو باہر آ جاتا ہے تو ان کو جا گے ڈال دیں کہ وہ کہتے تو انہیں زمین میں خوراک نہیں ملتی اس میں پانی چلا جاتا ہے ٹھیک ہے ایک تو ہو گیا فیتھ کا پارٹ جس میں آپ کو کہا گیا کہ بھوکا ہو تو اسے کھانا کلا دو اس پر اکل نہیں لڑا ہو آپ اچھا کیونکہ اب ہم نے ساری عمر وہ سائنس پڑی ہوتی ہے تو جب ہم اس پر تھوڑا تھوڑا سیریس ہونا شروع ہوئے تو ہم نے فیل کیا کہ یہ پرپس کے ساتھ نہیں جوڑ رہا کیونکہ ہمارے پاس کو فیڈبا ہے ہم پوچھتے نہیں ہیں ہم کسی کو کھڑا کر نہیں پوچھتے ہم اس کا انٹریو نہیں لیتے تھے جو بھی کھانا کھانے آ رہا ہے صاف ظاہر ہے اگر اس کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں وہ کیا کرے گا جو ایسے بچے جو دوسرے شہروں سے پڑھ کے یہاں نوکری کی تلاش میں آئے ہیں وہ ٹویشن پڑھا کے اپنا کمرے کا اقرائے دیتے ہیں کھانا کہاں سے کھائیں گے گارڈ ہیں جیسے ال ڈی اے کے جتنے گارڈ ہیں ان کا کھانا ہمارے ہاں سے جاتا ہے پاس کے یونیورسٹیوں کے گارڈ ہمارے پاس جاتا ہے تو اصل میں ایک نومک پیکج ہے اور کیونکہ فوڈ کا ہم مینیو چینج کر دیتے ہیں لہٰذا ان کی صحت بھی اچھی یہ تو ہو گیا وہ پارٹ جو فیت سے ریلیٹڈ ہے جس میں آپ نے سوچنا نہیں ہے آپ کو کسی نے کہا کہ بھوکے کھانے خلاب کو بھوکا نہیں تو آپ اس کو پرپس سے پھر کیسے اس پر یہ ہوا کہ جب ہم نے دیکھا کہ اس کو کس طرح کریں کیونکہ ہمارے پاس جو خبریں آئیں وہ یہ آئیں آرکیٹیکٹ جو دوست ہیں ہمارے انہوں نے کہا کہ جی آپ جو مزدور آ رہا ہے وہ ہیٹے نہیں اٹھا رہا سندھ میں کچھ دوست کے انہوں نے کہا جی ہم نے مہینے کا سمان دیا تو لوگوں سے وہ اٹھائے نہیں گیا جو راشن تھا بارڈ ایتنی ویک ہے پھر کچھ بندوں نے کہا جو ہماری یونیورسٹیز ان کے بچے بچے ہیں جنہیں وہ سمارٹ کہے ہیں وہ بیسیکلی ویک ہے وہ اس طرح کی انفرمیشن آنے لگی تو سب سے پہلے ہم نے فیل کیا کہ پھر چلتے ہیں بیس پہ بچوں پر اور پھر یہ ہوا کہ ستنٹنگ وغیرہ کی کافی ڈسکیشن ہونا شروع ہوگی تو ہم دے فورن سکول پہ کیونکہ پہلے پانچ سال کی جو گروت ہے وہ پوری زندگی پہ بھی ہوتی ہے تو جب ہم سکول پہ پہ اور ہم نے پرائمی سکولوں میں کھانا کھلانا شروع کرتی ہے وہاں پر ہم نے جو چیز سیکھی جب میں نے 2018 کی جب اپنی رپورٹ نکال لی تو پتہ چلا کہ چار چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہیں اب یہ میں اکل لڑانے والی بات بتا رہا ہوں جس طرح جس طرح بزنس کرتے ہیں نمبر وان بیلڈنگ نمبر ٹو ٹیچر نمبر ٹری ٹو 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 ٹپینے کا پانی ان چاروں پہ وہ اپنا فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ سکول کیسا ہے اور بچوں کی تعلیم پہ اس کے کیا اثر ہے بڑی ہرانکن بات ہے کہ ہم نے اس پہ کھانا ایڈ کیا تو ساری چیزیں ٹھیک ہونے شروع ہو گئی ہم جن سکولوں میں کھانا کھلا رہے تھے وہاں پر زیادہ تر ایسے بچے تھے جو کام کرنے والی ہیں اپنے بچے کو ڈال دیتی ہیں جس دن فنکشن اوز دن اٹھا لیا جس دن بھی خراب دیا نہ جا وہ اس طرح کا بہیوئیرز تھے میں سوری آپ کو صرف انٹرپ کروں میں ویورز کو یہاں بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے سکول میل پروگرم بسکلی سٹارٹ کیا ہے تو انڈر پرولیج جو ایڈیا تھے جہاں پہ پورٹی ہے بسکلی وہاں کے سکول میں جو بچے آتے ہیں وہ بسکلی فوڈ نوٹریشنز ان کے پورے نہیں ہوتے ڈیفیشنٹ ہوتے ہیں تو آپ ان کو بیسکلی لنچ پروائیڈ کرتے ہیں ڈیلی بیسی جی لنچ پروائیڈ کرتے ہیں اچھا وہ یہاں پر کعوش آرگنیزیشن ہے اس میں امار بھائی اس کے ہیڈ ہے اور وہ اس کو چلاتے ہیں وہ اکراہ کے نام سے سکولز ہیں تو اس میں سے ہم نے ایسے سامپل سکول ٹیک اپ کی اس میں اخوت بھی ایک سال ہمارے ساتھ جھوڑا رہا ہے تو ہم نے جب ان کو سکول میل دیئے تو سب سے پہلے بات تو یہ ہوئی کہ ان کی انرولمنٹ کا ایشو ختم ہو گیا ٹھیک ہے اچھا اس کے بات ریٹینشن ہوتی ہے اچھا جو فیکٹر جو آؤپوٹ وہ تو میں نے انپوٹ آپ کو کہیں آؤپوٹ وہ کس طرح دیکھتے ہیں کیسکلی سر جو ہم سٹیاد پڑھتے ہیں وہ تقریباً دو کروڑ بچے سکول ہی نہیں جاتے اسے تھوڑا سا اور ایمپروو کرلیں دو کروڑ اسی لاکھ دو کروڑ اسی لاکھ سویڈن کی بات کرلیں ڈانمار فنلنڈ کی بات کرلیں ٹوٹل کی برخم پوپلیشن یہ تو دور ہے نا اب یوہی کی بات کرے پچانے لاکھ لوگا سارے کتر کی بات کرلیں کتر کی بات کرلیں کسی کی بات کرلیں تو پورے پورا ملک کئی ملکوں کے بچے جو ہمارے پاس آئے وہ ہمارے سکولوں سے باہر ہے تو جب ہم نے کھانا کھلانے شروع کیا تو سب سے پہلا اثر یہ ہوا کہ انرولمنٹ ٹھیک ہو گئی دوسرا ہوا دروپ آف ریٹ زیرو ہو گیا تیسرا ہوا ان کی ہیلتھ امپروف ہو گئی ان کی سوشلی وہ رسپونسبل ہو گئی کیونکہ ہم نے انہیں کہ کھانا آئے گا ہم نے ان کے بنائے لنچ باکسز اور ان کو جا کے دیا وہ بہت خوش شبے انہوں نے وہ لنچ باکس سر بھی خود کرنے ہوتے تھے کلیکٹ بھی دھونے بھی ہوتے تھے اور ہمیں واپس کرنے تو ان کی ایک اورگنیزیشنل سٹکشر بھی بند گیا پر جن سکولوں کے ساتھ ہمارا اکرہ کے ساتھ رابتہ ہوا اور اور بھی ہے مرکزار میں بھی ہاں پر ایک سکول سے بھی ہمارا رابتہ ہوا تو مرکزار والی سکول میں وہ جو گروت تھی وہ ڈیرھ سو سے چلی گئی کوئی تین سو سے بھی اوپر اب ہم میں ایک ایم فارمل سکول ہے اس کو ہم نے سال ہوگا کھانا کھلاتے ہوئے وہ ساٹھ بچے تھے اور وہ بھوکے آتے تھے ان سے پڑھا نہیں جاتا تھا اب وہ نوے پہ چلے گئے اکرہ کے جو سکول تھے وہ اگر ہمارے پاس نو سکول ہے تو اس میں یہ ہوا کہ ان کے اپنا پہلے انرولمنٹ ختم ہوئی جو ان کو ایشو تھا ریٹینشن جو ہوئی پھر وہ سوشل رسپونسبل ہوگے ہیلتھ ٹھیک ہوگی اور ان کا کانسنٹریشن سپین بہتر ہو گیا ریزلٹ سچی بات ہے میں نے ان سے ریچیک نہیں کیا وہ تو میں کلیم نہیں کر سکتا تو یہ جو سکول میل پروگرام ہے اگر یہ پاکستان لیول پر ہم نے ایک سامپل بنایا ہے اور ہم نے اس کا پورا اس کی کوکنگ کا دسٹریبیوشن کا منیوز کا اس کا سامپل بنایا ہے اس سال ہماری اب کوشش ہوں سے سائنٹیفک ریپورٹ میں کنورٹ کر دیا ہم نے بنائی ریپورٹ لیکن اس میں تھوڑا سے ہیلتھ فیکٹرز انٹر کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے ان کا لیول کیا تھا آپ کو پروگرام سے پہلے ابھی ہم نے کیونکہ اس دفعہ مس کر دیا تھا تو اس دفعہ انشاءاللہ ہم اس کو کریں گے تو جب وہ ہو جائے گا وہ سٹیڈی اویلیبل ہوگی اب وہ کوئی بھی بندہ ہم سے ملکے کرنا چاہے اگر وہ ان سے باہر اندر ہے وہ ہمارا ساتھ جوننا چاہے تو ہم اس کے ساتھ جوڑ جائیں گے اب آپ کے اس کے کرنٹلی کتنے سکول ہیں جن کو آپ یہ فوڈ ملی لنچ پروگام کریں نو اکرہ کے ہے اس کے علاوہ کوئی ایک دو سکول اور ہے تو گیارہ کے قریب نرخل سکول ہے تو میں آپ کو ایک بڑی ایک انٹرسٹنگ اس کا سکول مل کا بتاتا ہوں آج کل جو برگر ہے اس کا جب اب ٹری اٹھاتے ہیں تو وہ 780 روپے 550 روپ اس طرح سے ہے وہ ایک برگر جو ہے 780 روپے کا جو کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی ڈائٹ ہے اس کی ڈوٹریشن پوری نہیں کرتا نہیں that's why it's called junk food Junk food اچھا وہ junk food جو ہے وہ اسے plastic food بھی بولتے ہیں اور اس کے بڑے نام ہیں ٹھیک 780 روپے میں ہم 26 دن ایک بچے کو کھانا کھلاتے ہیں 30 روپے میں 30 روپے میں اب وہ پکتا ہے وہ گاڑی پہ جاتا ہے وہ ڈیلیور ہوتا ہے اس کے برطن واپس آتا ہے پھر دھولتا ہے پھر دوسرے دن جاتے اور اس میں یہ ساری اس کی management اس کی distribution اس کی cooking اس کی serving سب شاملہ اس میں ٹھیک ہے اور اس میں پھر ہم اس میں انڈا بھی ڈالتے ہیں اس کی نیوٹریشن بڑھانے کے لیے اگر آج جتنے بھی موڈرن بچے ہیں اگر کوئی یوت ہمیں دیکھ رہی ہے تو میں ان سے ریکویس کروں گا کہ اگر آپ ایک برگر چھوڑ دیں مہینے میں ایک دن تو ہم اس کے بڑے میں 26 دن ایک بچے کو کھانا کھلا سکتے ہیں تو actually you sponsor one child for a whole month for a whole month approximately for a whole month کیونکہ آپ نے ویکنڈ بھی ڈکالنے ہم آپ کے 26 دن کے لیے اچھا تو اس کا پھر ایک تو یہ ہو گیا کہ ان کی جو انولمنٹ جو attendance وہ برو ہو گی اس کے علاوہ اور کیا آپ نے دیکھا کہ اس کے کیا امپیکٹم ہے اس کے علاوہ یہ ہوا کہ جیسے ہم نے لاہور میں ٹرائل کیا اور ارگنیزیشن سے کیونکہ ہماری بہت دوستی ہو گیا پیار ہو گیا تو انہوں نے کیا کیا کہ خود سے ہی اپنے within their own network انہوں نے کہا کہ جی ایک کسی نے آئیڈیا دیا کہ ایک دن میل شیئرنگ ڈے ہونا چاہیے تو اس میں ہوا جتنے بھی بچے ان کی ماں کو کہا گیا کہ ایک دن آپ کھانا کھلا کے بھیجیں گی جو بچے شیئر کریں گے کھانا بنا کے بھیجیں گی جو لے کے آئے آپ ایک کی وجہ دو بچوں کا بنا دیں گی ٹھیک ہے تو اس میں اب یہ ہوا کہ ایک سو چودہ سکول جو ہیں وہ اکرہ کے ان میں تقریباً ان کو تین ہزار بچے جو ہیں انہوں نے بیٹھ کے کھانا اور وہ شیئر کرتے وہ جو خر سے لے کے آتے ہیں تو آپ یہ سوچیں جس سکول سسٹم سے ہم اور آپ پڑھے ہیں اس میں کمپٹیشن تھا اور اس نے پھر جو ملک کے ساتھ کیا وہ آپ نے دیکھا یہ تو وہ جو ہے اب یہ جو شیئرنگ کا کونسپٹ ہے یہ بلکو دروشانہ سا ہے یہ وہ ری سٹرکچر کرنا ہے سوسائٹی کو اس کی نورمز ویلیوز کو ری سٹرکچر کرنا ہے سو فوڈ جو بڑا امیزنگ قسم سے ایفیکٹ کر رہا لوگوں کو اور میرے ذاتی خیال سے فوڈ کی اہنیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے جیسے ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں سر اس کو جب میں اس کو بسکلی study کر رہا تھا فوڈ فور جو آپ کا school meal program ہے مطبع آپ سٹیکٹ لیول پہ جو باقی لوگ بھی study کریں گے ان کو یہ ہی لگے گے اچھا آپ نے چلڑنگ کے لے لیکن جب آپ نے جو benefits ہیں اس کے وہ شیئر کی ہیں جیسے attendance approved ہوگی sharing ان میں آگی compassion بسکلی develop ہوگی بہت فرک ہے behavior ٹھیک ہے ان کی health improve ہوگی health کی ویعی سے ماں نے attendance باقی بچوں کو بھی بیجھنا شروع کر دیا ہوگا ابھی طرح یہ کیا ہے کہ وہ پہلے تو کہتے تھے بچی جائے نہ جائے آج کل لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹی بہن کو بھی ساتھ لے جو چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے جو تو پتہ یہ چلا کہ وہ بچوں کو چھوٹی چھوٹی اور جابز پہ بھیجتے تھے تو اس وقت کہ وہ کھان نہ کھا سکے اگر وہ کھانوں نے مل جائے تو وہ بالکل ریڈی ہیں کہ انہوں نے ریزلٹس دیکھے ہیں دوسرے گھروں میں جن کے بچے پڑے ہیں ان کے ہاں کیسی خوشحال لی آئی تو وہ پڑھانا چاہتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کا کھانا پڑھانا پڑھانا اور ہمارے ہاں جو امیزنگ ایک ریزلٹ اور بھی آیا ہے وہ یہ ہے کہ فرس کریں ہم نے بریانی پکا کے دی ہے اور بچے کو پتا ہے کہ میری ماں کو بریانی پسند ہے یا ہم نے ابلہ و انڈہ ساتھ دے دیا ہے یا ہم نے کچھ اور چیز کیمہ بھیج دیا ہے تو وہ بچے جو ہیں بچاتا کے اپنی والدہ کی رہے لے جاتے ہیں وہیے پتہ ٹھ بچے کیا میں ایک حجیب سا فیڈبک ہے کہ ایک ماں ہنہیں ت하는ک سب سے خوش ہے تو انسانسا پتہ چلا کرتے ہیں کہ ان کے بچے یا بچوں ان سے اتنا سے پیار کرتے ہیں اور جب اچھambre دوسرا انہیں یہ احرام گیا ہے کہ جو چیز وہ اپنے selected favouritter których کیا کو جائے اور بچوں پول نہیں کر سکے ان در آپ بچوں پول نہیں کر سکیں اور بچوں پول نہیں کر سکتے ہیں تو ابھی اس کے بچوں کو پتا ہے تو اب یہ ہے کہ وہ بچے جب اپنی ماں کے لیے لے کے جاتے ہیں وہ کھانا تو وہ روتی بھی ہے وہ خوش بھی ہوتی ہیں وہ ٹیچرز کو آتے کہتی ہیں بڑی رعائیں دیتی ہیں جتنے بھی لوگ اس میں کونڈا کرتے ہیں اور یہ سارا پروجیڈی بیسی کے لیے آپ دعاوں کے لیے کر رہے ہیں اور یہ سارا کچھ ہے اور آلٹیملٹی یہ ہی ہمارا اوجیکٹک تھا دیکھیں سچی بات بتاؤنا کہ بزنس ہم نے کر لیا بزنس ہمارے درنورز بھی ٹھیک ہے لیکن شاید ہم دسترخان کبھی مند نہیں کریں تو آپ کا ٹوٹل ویژن کیا ہے بیسی کے لیے اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ نے اپنے کی سائٹ پر کنی لکھا we are fighting for hunger to reduce the hunger or to eliminate the hunger آپ اس کو کیسے بند کریں دیکھیں آپ نے سننا ہوگا چندار چکور والی کہانی کہ کچھ ویژنز ایسے ہوتے ہیں جنہیں آپ اجیف کر لیتے ہیں بزنس میں ہوتا ہے کہتے ہیں جی ایجنسی مل جائے جو ہنگر ہے اسے صرف خدا پورا کر سکتا ہے یہ اتنی کائنات اس کا جو کھانا پینا ہے صرف اللہ پورا کا کوئی انسان پورا نہیں کر سکتا اس میں سے جتنی اللہ تعالیٰ کسی کو اجازت دے اس کے ہاتھ سے چلا جائے ورنہ تو سارا نظام چلی رہا ہے اور یہ قیامت تک چلے گا تو جب آپ کہتے ہیں we are fighting for zero hunger اس کا مطلب اس میں آپ جیت تو سکتے نہیں ہیں so یہ ایک سفر ہے so ویژن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے zero hunger کی طرف ٹریول کرنا ہے ٹھیک ہے اور وہ سفر ہے آپ کے پاس دیکھیں یہ ایک سفر ہے آپ سمجھے ویژن اس ویژن کو آپ یہ سمجھے کہ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ ہمارا سفر ہے ہماری کوشش ہے اور اللہ کی قبولیت ہے ہم کہاں تک جائیں گے ہمیں نہیں پتا پت ہم جب سٹائف کریں گے zero hunger اگر میں جس علاقے میں رہتا ہوں میں کہوں کہ میرے علاقے میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا تو پھر تو چلے ٹھیک ہے اور اس طرح کے اور دوست ملتے گئے اور وہ اپنے علاقے کور کرتے گئے مثال کے طور پر سکول میل میں سو ویژن یہ ہے کہ zero hunger جب تک کوئی بھی بھوکا سو رہا ہے پاکستان میں تو ہمیں کام کرنا ہے اور ہماری جیسی دوسری اپنیزیشنز کو بھی کام کرنا ہے تو ویژن جو ہے وہ zero hunger ہے اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا یہ سفر کا نام ہے 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 لائف کنٹینئنس ٹرگل ہے اور آپ نے اسی طرح ہنگر آپ ختم نہیں کر سکتے یہ تو اللہ کی ذات کا ہے لیکن ہم کم از کم وہ فاختہ ہیں جو حضرت ابراہیم کی آگ میں پانی کا کترہ پھینکتی تھی آپ نے سنا ہی ہوگا تو جب وہ ڈیڑھ کلومیٹر پر ڈیڑھ کلومیٹر کی آگ تھی اور لوگ اس میں وہ پھینکتے تھے لکڑی ہیں اور کہتے تھے میری موراد پوری ہو اور وہ آگ جلی وہ فاختہ جو تھی وہ پانی کا پھینکتی تھی تو کسی نے اسے کہا کہ کیا بات کر رہی ہو اسے آگ بجے گی اس نے کہا نہیں نہیں آگ بجے گی نہیں جتنی حساب ہوگا اپنا پھجانے والوں میں ہوں تو ہم کم از کم لوگوں کے بھوگ مٹانے والوں میں سے ہوں گے سر جیسے آپ نے بتایا کہ سپانسر کر سکتے ہیں لوگ اور کیا کیا کچھ اس میں پوسیبل ہو سکتا ہے سکول میں کیونکہ سکول میں اللہ مجھے خود بہت زیادہ ایکسائٹنگ کرتا ہے میں نوروے میں رہا ہوں یورو میں دس سال تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ تو یہ پارٹ آف تھی سکول اس کو پروائیڈ کر رہا ہے بچوں کو تو آپ نے بڑا انہویٹیو پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اس میں اور کیا کچھ ہو سکتا ہے دیکھیں اس میں بہت ساری انویشنز ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چلے میں پہلے انویشن کی بات پتا تھا دیکھیں ہر آدمی آپ میں یہ سارے کیمرو میں پرویوسر ڈیریکٹر ہم کسی نہ کسی سکول سے پڑے ہیں اچھا وہ کیونکہ جتنے پرانے ہوں گے وہ تن ہی گورنمنٹ سکول سے زیادہ پڑے ہوں گے کیونکہ بھی تاکہ انگلیش میڈیا بھی دس پندرہ کو ریچ کیا ہے تو پوری مارکٹ جو ہے وہ کسی نہ کسی نہ کسی نہ گورنمنٹ سکول سے ریلیٹڈ رہی ہے اور انہی کی حالت بوری ہے تو اگر آج کل وٹس اپ گروپ بنینے سب کے تو اگر وہ اپنے پرانے سکول چلے جائیں اور وہاں جا کے ایک میٹنگ رکھ لیں اور وہ اپنی کلاس ایک سپانسر کر دیں کوئی ففت کلاس سپانسر کر دیں کوئی فورت کلاس سپانسر کر دیں کوئی ثرڈ کلاس سپانسر کر دیں تو آپ سوچیں کہ وہ بنیاد مضبوط کر دیں گے بچے کی صحت کے حساب سے ہم فوڈ سے ریلیٹڈ ہیں تو فوڈ کی بات کریں گے لیکن وہ جب جائیں گے تو بلیک بورڈ بھی ٹھیک ہو جائیں گے گراؤنڈ بھی ٹھیک ہو جائیں گے شیشے بھی لگ جائیں گے تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر وہ ہم سے جھوڑ جائیں اور ہم وہاں کھانا کھلانا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے اس سے اچھا طریقہ اپنے سکول کو اس کا شکریہ دار کرنے اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ وہ جا کے اپنے سکول انہیں وہ ایڈاٹ کر لیں اور اگر اور کوئی نیڈ ہے فرزمبل بلیک بورڈ ٹھیک کرنا ہے واشنوم کا مسئلہ ہے وہ میں نے کہا لیکنے جب وہ جائیں کہ ان کا دل لگے گا اگر وہ واتس اپ گروپ والے کوئی ایک سیشن کے آگے کوئی 79 کا آگیا کوئی 80 کا آگیا کوئی 81 کا آگیا وہ اتنی زیادہ ہیں جہاں جہاں وہ سکول اور اس کی سراؤنڈنگ کے ایک دو تین کلومیٹر کے سارے لوگ اسکول سے پڑے ہیں تو اگر وہ ایڈا سوسائیٹی اگر یہ رول ٹیک اپ کرنے کہ میرا سکول ہے پچھے کی چلا گیا ہے تو اگر وہ اپنے سکول کو پیچھے جانے سے روکیں ہم انہیں آفر کرتے ہیں کہ ہم ان کا ساتھ کھانا کریں گے اور اگر اللہ نے توفیق دی تو ہم شاید ان کو ٹیک اپ کریں سکولوں کو تو میرے خیال سے حکومت آپ کو بتا ہی ہے کہ اس کے پاس جو بھی معاملات ہیں سو ایڈا سوسائیٹی ایڈا سکول میں پڑھا ہوں اگر اتنے سارے لوگ جو کٹھے ہو جائے اور پاک کے آپ کے بات ٹھیک ہے کہ موسٹی جو ہے وہ گورنمنٹ سکول سے پڑے ہیں اور جو سرکل کی آپ نے بات کی وہ تو بہت زیادہ انسپائرنگ ہے دیکھے میرے خیال میں سمٹائم جو ہے نا آئیڈیا جب آپ پلانٹ کرتے ہیں تو آئیڈیا ہے یہ تو بہت ایزی ہے نا اس میں تو بہت ایسا دفیکٹ چیز نہیں ہے یہ وہی پہ رہ رہے ہوں گے اور وہی پہ لوگ میں اسلامیہ پارک ایک اور کورپریشن کے سکول میں پڑھا ہوں پانچ پی تک تو آپ میں چب جاتا ہوں تو اس کے سراؤنگی جتنے لوگ ہیں وہ میرے سکول فائلو ہیں تو میں پچھلے کچھ سالوں تک ان کو بلکل پہچانتا تھا کچھ کے نام مجھے یاد تھے کچھ کے نام مجھے یاد نہیں تھے سر آپ سے بات کرنے میں بہت مزہر ہو رہا ہے یہاں پہ بریک لینے کا ٹائم آیا بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو شاہد صاحب سے پوچھیں گے بیسیکلی کہ جب سے انہوں نے یہ پروجیک سٹارٹ کیا ہے اس کا کیا کیا ان کو فائنڈینز ہوئی ہیں بیسیکلی نیوٹیشن کے حفالے سے جو ہماری فیملیز کو نہیں بتا اور موسٹ امپورٹنٹی جب سے انہوں نے یہ صدقہ کا کام شروع کیا ہے یہ کھانا کھلانے کا کام شروع کیا کہ کیا کیا امپیکٹ ان کی پرسنل اور پروفیشنل لائف میں آیا ہمارے ساتھ رہی ہے we will be back ویلکم بیک تو سر یہ بتائیے کا اس پروجیک سے آپ نے اور کیا کیا سکھا آپ نے بہت کچھ چیزیں سکھی جیسے آپ سائنٹیفک فائنڈنگ کی طرف چلے گیا اور وہاں سے آپ کو نالج ملا اور بہت سارے آپ کے میرے خیال میں ارگنیزیشن کو بھی بہت سارے لوگ بہت سارے ڈونرز کو بھی ملی ہوگی اور کیا کیا سکھا آپ نے سب سے جو ڈیسٹربنگ انفرمیشن جو میں نے سیکھی پڑی سیکھی جو مجھے ملی وہ کیا تھی وہ تھی سٹنٹڈ چائل گروہ پہلے ہم نے سوچا کہ جی اگلی آنے والی پاپولیشن ویک ہے تو بھاگ کے جاؤ سکولوں میں بچوں کو نرسری لیول سے پکڑو جب ہم بہا گئے تو پتہ چلا کہ بچے جو کمزور آتے ہیں وہ اس لیے آتے ہیں کہ ان کی ماں کمزور ہوتی پھر بڑی پریشانی ہوئی پھر ہم نے ہاسپٹل میل شروع کیا جو کہ ہم نے کیا میٹرنیٹی ہاسپٹل میں جہاں بچے پیدا ہوتے ہیں اور وہاں پر آپ کی کیا فائنڈی تھے وہاں پر وہاں پر یہ ہوا کہ ہم نے کوشش بڑی کی کہ ہم اسے ایک سٹیج آ کے جا سکے لیکن وہ سمہا ہم نہیں جا سکے میں نے ایک دو اٹیمٹس کی تو جب ہم بہا گئے تو پتہ چلا ابھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ اندرون لاہور کے پاس ایک ہاسپٹل جان پر ہم کھانا کھلاتے ہیں اب ان کی جب گائنیکولوجی سے اور سوشل وہ جو ہے ویلفر کا جو سٹاف وہاں پر ان سے جب بات ہوئی تو انفرمیشن یہ ہے کہ اگر وہاں ساڑھے نو سو عورتیں آتی ہیں روزانہ اپنا آؤدور میں ان میں سے ستر سے اسی پرسنٹ میں خون کی کمی ہے ستر سے اسی پرسنٹ اور یہ میں بات کر رہا ہوں اس جگہ کی جہاں پر لو کہہ رہے ہیں کہ کھانے کے شوقین لوگ ہیں گوال منڈی ہو گیا لوہاری ہو گیا بھٹی ہو گیا یہ سارے اور اشالہ مارکٹ رنگ محل یہ پورا جتب یا بڑا سرکلر روڈ اور سرکلر روڈ بڑے امیر بزنس پینوں کی جگہ ہے جب وہ جو ہے کیمیکلز کی مارکٹ ہے پیدا ہو رہے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں پر ابھی ہم نے اس پر بھی سائنٹیفک ہم اس پر ڈیٹا لے رہے ہیں لیکن بیسے آپ سے کہہ رہے ہو رفلی پچاس پرسنٹ سے اوپر بچے جو ہے وہ ویک پیدا ہو رہے ہیں اب جب ایک بچہ پیدا ہی ویک ہوگا تو اس پر بہت زور لگے گا اسے کرنے پر جو ہم کر رہے ہیں لیکن ہم پانچ سال کے بعد اگر وہ سکول آتا تو کھانا کھلا رہے ہیں لیکن وہ جو پہلے پانچ سال ہیں اس پہ ہم کیسے پہنچیں گے تو اس پہ بھی آج کل ہم کام کر رہے ہیں تو ابھی آج کل میرے دل میں یہ ہے کہ میں لوگوں سے کہوں کہ وہ فیملی جن کا پہلے بچہ بہت جھوٹا ہوا ہے اور میں پہلے بچہ کو بالکل یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ کسی طرح ہم ان کے ساتھ اٹیچ کرے تو اگلا بچہ جب وہ کنسیف کرے تو اسی وقت ہم اسے ڈاپٹ کر لے تو ہم اس کو اس کی جو ہے اس کی جو سپلیمنٹس ہیں جب ہم بیٹھ کے ہم نے بڑا سوچا کہ کیا کرے تو سمجھ نہیں ہے کہ اسے کیا ایش دیں گے اس تک پہنچے گا نہیں پہنچے گا جو ہمارے سٹرکچر کا جو معاشرتی معاملہ ہے اچھا اس کو اگر ہم فوق دیں گے تو اس کے حصے کتنا آئے گا کھانے کو کیونکہ باز جنگر پہ پیسے کی کمی نہیں ہے لیکن معاشرہ اس طرح سے ڈیزائنڈ ہے اس نے انٹ پہ کھانا ہے اور جو بچ گیا وہ کھائے گی اور وہ خود بھی اویر نہیں ہے حیران پون بات یہ ہے کہ اگر وہ صرف سپلیمنٹس لے لیں یا روزانہ کا ایک انڈا کھا لے تو ان کے بچے کی نورویل پیدائش کی پرابیبلیٹی جو ہے چانسز وہ پچاس سے ساٹھ پرشنٹ تک بڑھ جاتے ہیں صرف ایک انڈا کھانے سے ایک انڈا روز کا کھانے سے ٹھیک ہے تو اگر آپ ایک طرف دیکھیں کہ ایک طرف ٹی وی لگایا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پتلے ہونے کے طریقے کیا ہے اور دوسری طرف جو ہماری ماں بہنیں جو ہے وہ ویک بچے پیدا کر رہی ہیں اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے کیونکہ میں لاہور سے میرا تعلق ہے وہ میرے دردیال بھی پہلے والشٹی میں تھے میں نہیں راوا پر لاہور یہ جو آپ دیکھیں گے وہ یوں یوں کر کے باتیں کرتے ہیں سرس رکھ کے یوں یوں کرتے ہیں اب میں کہتے ہیں جو دیکھتے ہمرا خون کھولتا ہے میں کہتا ہوں تمہاری ماں کا خون کم تمہاری بہن کے جسم میں خون کم تمہاری بیوی کے جسم میں خون کم تمہاری بیٹی کے جسم میں خون کم اور یہ 60 to 70% پوپلیشن 70 to 80 اور یہ یہاں ہے اور اگر ساؤتھ پنجاب میں چلے جائیں اگر آپ بھاولنگر میں چلے جائیں تو وہاں کے ڈسٹرک ہاؤسپیٹل کی جو ہے خبریں جو پیٹس میں ایک ہمارے دوست ہے ان سے میں نے ایک دفعہ ذکر کہتا ہوں اس نے کہا اگر ادھر 40 پچاس ہے تو میرے در 70 اسی بچہ بھی ایک ہے ٹھیک ہے تو آپ مجھے بتائیں اور اب سندھ کی بات کریں تو وہاں تو سندھ میں تو دنیا میں اب بھی اس کی بات کر رہے ہیں جو کہ فصلوں میں سب سے زیادہ یعنی اگری کلچر میں سب سے زیادہ سٹرونگ ہے جس میں 65 پرشنٹ پاپولیشن رہتی ہے اگر آپ بات کریں بلوچستان کے ریموٹ ایڈیاز کی اور سندھ کی تو میرا خیال ہے کہ آپ خون کے آنسو رہیں گے میرا ایک سوال ہے سب سے ایک تو پہلا تو میرا سخت نراز کی ہے پنجاب کے لوگوں سے جو چودری اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں وہ اپنے گھر میں کیوں نہیں دیکھتے ہیں سٹنٹنگ کی میں انہیں کیوں اپنی بیوی بیٹی وہ کمزور کیوں نہیں محسوس ہوتی کیوں نہیں ہو رہی سر اگر سوری تو انڈرپٹا اگر آپ سٹنٹنگ کو تھوڑا سا کانسپٹ ایکسپلین کر دیں تاکہ ویورز کو سانی ہو جائیں دیکھیں ایک نارمل بچہ جو ہے وہ دھائی کلو سے ساڑھے تین کلو کے دردیان ہونا چاہیے یہ بھی میں نے سیکھا ہے اور پہ میں معذرات ہوں اگر کوئی غلط ہو تو آپ کسی گائنکولوجس سے آپ ریکن فرم کر سکتے ہیں اس بھی یہ ہوتا ہے دھائی کلو کا بچہ اس پر ایک سٹینڈڈ اس کی ہائٹ ہے بچے کی اور ویٹ ہے جب اس کی سٹینڈڈ ہائٹ اور ویٹ سے وہ کم بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ سٹنٹڈ ہوتی ہے برت اس کی پھر اس کے بعد جب وہ بچہ جو ہے پانچ سال میں وہ پوری گروت نہیں لے سکتا تو اس کو نیوٹریشن نہیں ملتا پورا تو وہ اس کی سٹنٹڈڈ چائلڈ گروت کے خاتے میں چلا جاتا ہے جو کہ پاکستان میں جو عمران خان صاحب نے کہا کہ چالیس پرشنٹ چوٹالیس پرشنٹ ہے وہ چوٹالیس پرشنٹ ایوریج کر کے کہا ہے لیکن سچی بات بتاؤں میرا جو جو میں اندر بھوس رہا ہوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اس سے کافی زیادہ ہے تو جس قوم کا آدھا بچہ کمزور ہو کا آپ مجھے پتا ہے فوٹبال کے آدھے ٹیم کمزور ہاکی کے آدھے ٹیم کمزور باقی جو بلے لیں جہاں جہاں اس سے آپ کس سے لڑیں گے آپ پانچ بہا بڑا ملک ہے دنیا کا اگر بنگلہ دیشہ آپ اکٹھے ہوتے آپ تیسری بڑی مارکٹ ہوتے اس دفعہ یو این میں انہوں نے کہا کہ انڈیا اس لئے انہیں پسند ہے کہ وہاں پر مارکٹ بہت بڑی ہے وہ ون ٹو ون بہتے مران خان کے ساتھ مان جاتے ہیں کہ جی تم بھا ٹھیک کر رہے ہو لیکن وہ مارکٹ بہت بڑی ہے تو اگر آپ اکٹھے ہوتے تو تیسری بڑی مارکٹ ہوتے اس وقت آپ پانچ بھی بڑی مارکٹ ہیں تو یار یہ جو جتنے بھی آپ ملک ہے سکینڈینیویان ہے آپ نے خود ہی ابھی پہلے بتایا کہ وہ چار پانچ بھی مل جائے تو وہ کراکشی سے چھوٹے ہوتے تو یہاں کے لوگوں کو بالکل آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ شیر ہے اور وہ بکری کی طرح زندگی گزار رہے ہیں اور یہی میرکہ میں آپ کو میسیج ہوگا یوت کی طرف کیو ہے یوت کی طرف کا میسیج تو جو آپ نے پہلے کہا تھا کہ یوت کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں میں نے اپسی ارس کیا تھا کہ جس ملک میں آپ رہے ہیں وہ آپ نے فوق گرتی دیکھی ہوگی تو یہاں میں نے مجھے بڑی اچھی لگتی ہے جب فوق گر رہی ہوتی تو اس وقت یہ انفرمیشن وہ دھند کی طرح گر رہی ہے اور جب وہ گر رہی ہے تو آپ دورت دیشی سے دور ہو جاتے ہیں آپ کو آگے نہیں پتا چلتا تو یہاں ایکسسٹنٹس بھی بڑے ہوتے ہیں لاہور میں پھر آپ کا موبائل یہ چیزیں بڑی کلوز پڑی لی ہیں یہ آپ کو دور تک دیکھنے سے روک رہی ہیں اور یہ بہت زیادہ میسیب ہے میسیب انفرمیشن جو ہے بمبارڈڈ ہو رہی ہے جس طرح باہر کی کمپنیوں نے بگ دیٹا کر کے کافی دیٹا کرتا کر لیا تو میں امریکہ گیا تو میں نے کہا اچھ کل کون سی جاب زیادہ چل رہی ہے تو انہوں نے مجھے کہا جی وہ کہتے ہیں انہوں نے ڈیٹا اس میں سے نکال کے بتاؤ کہ یہ کہتا کیا ہے ڈیٹا آنالیسز اور بیریفول انفرمیشن ایکسٹر کرنے کے لیے اور اس کا بڑا بہت پیچھے دو چار سال پہلے بڑا زور رہا اسی طرح ان بچوں کے پاس بہت زیادہ انفرمیشن ہے وہ ہر بات پہ کہیں گے مجھے پتا ہے آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کو ملا کے اس کا بنانا کیا ہے اور یہ جو دھند ہے جس کے اندر کے شورٹ سائٹڈنیس ہے اور جس میں وہ ایشوز ہیں جو کہ آج کے ٹک ٹاک پہ یا آج کی صبح کی نیوز پہ آپ کو دیے جاتے ہیں جو آپ سارا دن جن پر بات کرتے ہیں یہ آپ کو کہیں بھی دور لے کر نہیں جا رہے ویجن آپ کا لیے نہیں ہے دھند ہے نا آپ کا ویجن کیسے سیکھ ہوگا تو ابھی جو ان کے لیے میرا میسیج ہے وہ یہ ہے تھوڑی سی آنکھ کھولیں میرے کہنے پر میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کے گھر میں جتنی کام کرنے والیاں ہیں یا آپ کے محلے میں یا کہیں بھی آپ ان کی سین ایج کی بچی اور اب کوئی بھی نارمل گھر جس میں کھانا سے ہی بنگتا ہے اس کا بچہ کھڑا کر دیں اس میں اس طرح کا ڈیفرنس ہوگا تو جسی کال سٹنٹڈ گروت اور جو سٹنٹڈ گروت ہے اچھا یہ تو آگی ہائٹ کا فرق جو کہ عام ہمارے گھلی محلوں میں آپ کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں جو ویجوال بریس میرے اس کے لیے کسی سائنس کی ضرورت نہیں ہے آپ غریب رشتہ دار کا بچہ لے سکتے ہیں اور کسی کا بھی لے سکتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے گھر میں کھانے کی کبھی ہے دیکھیں یار فیصلہ آباد یونیورسٹی نے 2012 میں ایک ریپورٹ شائع کی اس کے نیوٹریشن ریپارٹمنٹ نے اس نے کہا کہ 1960 سے لے کر 2012 تک پاکستانی قوم نے چار انچ لوس کی ہے ہائٹ نے ان کی ہائٹ چار انچ کام ہوئی ہے آپ مجھے بتائیے پنجاب کے لوگ جتنے بھی گلیوں پھرتے مجھے ملتے ہو کہتے ہیں کون بھوکا ہے تم لوگ کیا ایسے کر رہے ہو لوگ ایسے جھوٹے ہیں لوگ فلاں ہیں فلاں میری سمجھ میں نہیں آتا اگر ان کے نزدیک کوئی بھوکا نہیں ہے پہلے تو میں مانتا نہیں کیونکہ انہی کے محلوں میں انہی کے خامدانوں میں اور ان کے گھر کام کرنے والیوں کے بچوں کی گروت چھوٹی ہے اور ان کو اللہ تعالی نے ایک ایسی آنکھیں دیویاں جس کی دور کی نظر بھی کمزور ہے نزدیک کی نظر بھی کمزور ہے تو انہیں وہ نظر نہیں آتی انہیں اپنی ماں بہنیں نظر نہیں آتی تو کام کرنے لگی بچی کہاں سے نظر آئے گی ٹھیک ہے تو ایک تو یہ ہے کہ جو سٹنٹنگ ہے اس کا یہ ایفیکٹ تو شہر میں ہے اور جو جو آپ ریموٹ ایریاز میں جائیں کہ وہ بڑا سویر ہوتا جائے گا تو جس ملک میں چار انچ آپ کا قد کم ہو جائے آپ کہیں جی اہتہ ہوتا مسئلہ کھانا نہیں ہے فود یہاں کا مسئلہ نہیں ہے پہلے میں نے چیک کیا تھا تو وہ کہہ رہتے ہیں جی ففٹی پرشنٹ ہے جو بچے جو بھوکے ہیں اب انہوں نے سکسٹی پرشنٹ کر دیا باہر کی ایجنسیز نے تو یار بھوک تو ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہی تو آپ کا میسیج بیسیکلی یہی ہے کہ بی پرویکٹیو اور تھوڑا سا جو ہے وہ اپنی اردگرد پر نظر رکھیں یوت کے لیے سپیشلی دیکھیں میں ان کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ابھی میں اپنے فود کے ایک تو یہ ہے اوورال میسیج ہے اوورال میسیج تو یہ ہے کہ خدا کے لیے یہ جتنی دھند ہے اس میں سے پہلے فیصلہ کریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ وہ فیصلہ کر لیں تو اس سے ریلیٹیڈ انفرمیشن جو ہے اس کو ایکسیس کریں اسے فیلٹر کریں اور اس کو ایکسیس کریں جب یہ اس فیلٹر کر کے اس کو فوکس کر کے پھر اس کی ایکسیلیریشن جو ہے اس کی سپیڈ اس کی بڑی ایکسیلیریٹ کر جائے گی سپیڈ ان کی ٹھیک ہے اور یہ کلک کر جائے ابھی تو یہ ہے کہ میرے پاس انٹیوز کرنے آتے ہیں لوگ اور باقی آتے ہیں اور میں کنفیوز ہو جاتا مجھے کہیں تحسل لگتا ہے کہ ان کے پاس بہت ساری انفرمیشن ہے لیکن جن بچوں کا دل انسانوں سے پیار کرنے کی طرف بڑھتا ہے انہیں چاہیے کہ وہ سوشل انٹرپنیورشپ کی طرف آئیں سوشل انٹرپنیورشپ میں اتنا گیپ ہے کیونکہ ہم لوگ فوڈ میں کام کرتے ہیں تو میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا جو انٹرسٹڈ ہیں وہ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں مرنہ جیسے ان کا دل مانے وہ کام کر سکتے ہیں اور ان کو صرف یہ کی سیسا ہی ہے فوکس رائیٹ بڑا مظہر آپ کی بات سنکے مجھے صرف ککلی یہ بتائیے کہ آپ کے بہت سارے پروڈیٹ چڑھ رہے ہیں دسترخان ہے سکول میل پروگرام ہے ہاسپٹل میں آپ جو پرگننٹ وومیز آرہی ہیں ان کو بھی آپ لنچ دے رہے ہیں ٹھیک ہے فوڈ کورٹ بھی بسکلی آپ فوڈ بینک بھی آپ نے سٹارٹ کے بعد ایک جو لاسٹ پورپورشن جو مجھے اور اچھا لگا وہ جی ہے کہ آپ شادی جو لڑکیوں کی بیچاری غریب لڑکیاں ہوتی ہیں آپ ان کی شادی کے لئے فوڈ پروائیٹ کرتے ہیں یہ کب سے سٹارٹ گو اور کتنے لوگوں کے آپ حلپ کر چکے ہیں اپروکسیمیٹلی very quickly دیکھیں یہ ہے کہ شادی والے آتے تھے ہمارے پاس اور وہ آکے کہتے ہیں غربت بہت آپ جہیز دے دیں نومالی لوگ اس لئے آتے ہیں تو پھر ہم نے نے کہا کہ جو پچاس سو بندے کی شادی چھوٹی جس کا پتا ہے کہ چھوٹی ہے پھر ہم نے فیصلہ کہ ان کو کھانا دے دینا چاہے کیونکہ ہم ابھی ریسٹرک کرنا چاہتے تھے اپنا کو تو وہ بہت زیادہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ سال میں کو تیس چالیس شادی ہیں جو ہیں وہ ہمارے پاس جو لوگ ہمیں اپروچ کرتے ہیں ان کو ہم کر دیتے ہیں جو فوڈ بینک ہے اس کے تحت ہم پہلے خوشک راشن کٹھا کرتے ہیں اور پھر وہ دو سو فیملی میں ابھی ہمارا وہ ہے اس میں صرف دو سو فیملی ہے ان دو سو فیملی کو ہم دے رہے ہیں اور اس کی اور یہ کتنا پر حیٹ کتنا کسٹ کرتی ہے بطبہ اگر ایک دونر فرزمبل آپ کے پاس آنا چاہے اور وہ کہے جی دیکھے پر فیملی جو ہے وہ اکیس سو رپیہ ہے صرف اکیس سو صرف اکیس سو فر ہول منت جی وہ اکیس سو رپیہ چالیس کلو جو ہے وہ اس میں آٹا ہے اور اس میں پھر پانچ کلو چینی ہے پانچ کلو گھی ہے وہ اس طرح سے پھر ڈالے ہے اور اس میں نمک مرچ ہے اس میں سابون ہے اس پھر کافی چیزیں ہیں یہ ہمیں پڑھتا ہے تقریباً تیتالیس چھو تالیس سو کا ہم سبسیڈائز کر کر نیک کے سو کا دیتے ہیں تو اس میں تقریباً جو ہمارے دوست ہیں جو ساتھ جوڑے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے جو ٹیم ہیں وہ کہتی ہے کہ اس میں تقریباً پانچ سے چھے بنتے چھو ہیں now they can survive اچھا صاحب تھوڑا سا پرسنل کوششن ہے اور میرا یہ لاسٹ کوششن ہے آپ نے میسیج دیا سوشل انٹرپنورشپ کا سوشل انٹرپنورز کی طرف جائیں اور یہ جو آپ میسیج دے رہے ہیں فوڈ اور ہنگر کے لیے بیسیل کے لیے ہنگر کو لیمنیٹ کرنے کے لیے زیرو ہنگر ہے اور یہ سارا کچھ مجھے یہ بتائیں دو مختلف قسم کے ہیں ایک ہے دنیاوی اور ایک ہے آپ کے ویری پرسنل ایک تو دنیاوی تو یہ ہے کہ آپ جتنا بھی کام کرتے ہیں وہ اپنے سکون کے لیے کرتے ہیں تو اگر آپ کے زندگی میں سکون ہے یا اس میں سکون میں اضافہ ہوئے تو یہاں بری سکسیسفل اگر آپ نے بہت پیسہ کمال لیا ہے شوہرت ہے بہت زیادہ اور آپ کو سکون نہیں ہے تو ایکچول سنس میں آپ سکسیسفل نہیں ہے چاہے آپ جس طرح مجھے سے جسٹیفائی کریں تو ایک تو یہ ہے جو میری لائف کا سکون ہے جو گھر کا یا میرا یا ویسے پرسنل وہ اس کا ایک ریوارڈ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کبھی بھی آپ کو کبھی اس طرح لگتا ہے کہ قدرت آپ سے کمیونکیٹ کی ہے تو وہ بڑی ایک ڈیفرنٹ فیلنگ ہے جس پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوئی اوپر سے آپ کو دیکھ رہا ہے آپ کو آپ کو دعا کرتے ہیں آپ کسی اللہ سے راستہ مانتے ہیں اور اگر وہ کنیٹ کر دیتا ہے آپ کو ملاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کسی بڑی یونیورس کے ساتھ قدرت کے ساتھ آپ کا کوئی رابطہ ہے ورنہ تو آپ دنکو کی طرح چھوٹے چھوٹے جو ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں بزنس سائیڈ پر یہ ہے یہ تو میرا پرسنل وہ ہے اور جس میں میرا خیال ہے جتنے بھی ہمارے دوستان مجھ سے اس پہ بہت کنونسڈ ہیں یہ جو بزنس ہے اس پہ یہ دیکھیں کہ اس پہ جس ہم ٹریڈر ہیں اور ہم امپورٹ کرتے ہیں سب سے مشکل مصفت تھا میں پولیسیز کی ویسے ڈالرز کی ویسے لیکن آپ کو میں نے آج بھی کہا کہ جب میرے آفیس میں میرا فون نہیں بجائے گا آپ کو بڑی افرط افری آفیس میں نظر نہیں آئے کی یہ یونیک تھا اس سے رحمت بولتے ہیں اور کیا بولتے ہیں میں جیسے انڈسٹری میں اس کا ہار آمی پریشان ہے ہم نہیں ہیں بزنس ہے ٹائٹ لیکن ہم مزے میں چل رہے ہیں تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جب آپ ذاتی نہیں ہے کوئی پتا ہے کہ جب آپ اللہ کو کوئی کام کرتے ہیں اور وہ پھر آپ کے کام بہت آسان پنا دیتا ہے جو اللہ کے بندوں کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کام اور یہ بزنس میں بھی میں نے پہتے چار سال میں لوگ کہتے رہے پاکستان میں بزنس نہیں ہے اور ہم نے کافی ایکسپینڈ کیا ہے بزنس اور ہمارے ساتھ جبنے ڈونرز ہیں کمال ایکسپینشن آئی ہے میں آپ سے کہوں چاہے وہ انڈسٹریز کے اب نام لوگ تو میرے ڈونرز اوپن ہو جائیں گے لیکن وہ جس اس انڈسٹری میں ہے دوسرے لوگ اس میں چیخیں مار رہے ہیں اور میرے والے دوست کہہ رہے ہیں اور میرے بیوی کہہ رہے ہیں نہیں لگا میرے ایک آئر ڈونر ہے اس کی اوپنے چاہیے اوپنے چاہیے کی جمپ ہے میں بھیان نہیں کر سکتا امیزنگ جو ہے نا ریٹرنز ہے اگر دنیاوی ساتھ اللہ کی طرف سے بڑھ سہر ہے یہ بہت اچھا آپ نے شیئر کیا ہے میرا خیالہ یوت کو بھی یہ میسے جانا چاہیے کہ چیارٹی کی طرف اور صدقہ کی طرف بیسنس سٹارٹ کریں ساتھ صدقہ کی طرف اور اگر آپ دنیاوی ساتھ میں نے دیکھے تو میں نے ایک بک پڑھے تھے ریچڈ اٹھ پورڈ راوٹ کیو ساکھی وہ آپ سے یہی کہتا ہے اب یہ دیکھیں وہ نون مسلم ہے وہ بھی آپ سے یہ کہہ رہے تھا ہمارے تو قرآن و حدیث بیسی کے لئے اس پہ جو کرتے ہیں شاہد صاحب بہت شکریہ آپ کا تھنکیو وریمچ آپ نے بہت اچھا ٹائم دیا بہت اچھا ٹائم دیا بہت اچھا ٹائم دیا بہت اچھا ٹائم دیا